ویلکم بیک جناب پروگرام سن رہے ہیں دوستی ایک دوبار پھر تمام سننے والوں کہتے ہیں خوش آمد ہے جشن عید الازحہ جاری ہے وقت جو ہے بس مختصر سا ہے اور ہم کچھ ہی دیر میں آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں مس پردانہ ارشد جو کہ فوڈ ان بیویج ایکسپورٹ ہیں ریسٹورن انڈسٹریز ان کا ایک بہت گہرا تعلق بڑا اچھا ایکسپیرینس مینجمنٹ کے حوال سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مینجمنٹ کس طرح سے آپ کے لئے سپورٹیو رہتی ہے یا کسی بھی ادارے کے لئے ان کا رول کس طرح تک سپورٹیو ہوتا ہے آپ تو کسٹومر کو ڈیل کر رہی ہیں لیکن کچھ چیزوں میں آپ بھی اپنی لیمٹ سے باہر نہیں جائیں گی جہاں تک آپ کے باس پرمیشن ہے تو اپنے بوسس کو پھر کیسے آپ چیز کو کنونس کرتے ہیں کہ سر یہ ہمیں ڈیمانڈ آئی ہے ہم اس کے اوپر بھی جانا چاہتے ہیں سر ہم اپنے بوسس کو یہ ہے کہ پرسنلی بول بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں کسٹومر یہ بول کے گیا یا پھر کسٹومر سے ہم لوگ جو ہے وہ فیڈ بیک لیتے ہیں اس کے تھرو بھی بوسس تک چلی جاتی ہے بات ریویوز کے تھرو بھی بوسس تک چلی جاتی ہے بلکل اور بوس اس بات کو سمجھتے بھی ہیں اس کو ضرور دیکھتے ہیں کہ اگر پوسیبلیٹی ہے تو وہ ضرور کسٹومر کی جو سجیشنز ہوتی ہیں ان کو بلکل پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کیونکہ سر دیکھیں ہمیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسٹومر سیٹسفائید جائے بلکل صحیح تو یہ کیا اس اس طرح سے ہمارے بہت جو ہے وہ سپورٹیو ہیں ہماری بات بھی سنتے ہیں بلکل اور جو ہے بہت مدب جو 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 آپ فیس کر رہی ہوتی ہیں کسی کا رویہ اچھا کبھی آپ کو کبھی کسی کسٹومر کے رویہ سے دل خراش ہوا آپ کھا کر رہی ہے کیوں ہم نے اس کے اتنا چاہ کھانا صرف گیا ہے ٹائم پر دیا سب کچ کیا ہے نیٹن کلین رکھا سٹارٹر بھی بہت اچھا زیادہ تر تو نہیں ہوتا سر لیکن کبھی ایک دو دفعہ بلکل ہوا ہے ایسا ہے اس کو جتنی اچھی سرویسز اور جتنا اچھا فوڈ سرپ کرنے کی کوشش کرو لیکن وہ پھر بھی ہیپی نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر اب ان لوگوں کے ساتھ سر لیکن دیکھیں پھر بھی ہم تب بھی ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے وہ ریسپیکٹ ٹیبل ہے ایک تھوڑی سی بات ایسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے ہم اپنا پروگرام کرتے ہیں اور لوگ ہمیں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا بہت خوش قسمت انسان ہے یا بہت خوش مزاج انسان ہے لیکن ہمارے اندر کچھ اگر ایسی بات ہے کہ ہم کہیں سے سیاد ہیں ہم اس صورتحال میں بھی اپنے جب کسٹومر کو اپنے سامین جو سن رہتے ہیں یا جو لوگ دیکھ بھی رہتے ہیں ہم ان کے سامین اپنے ہیپی فیس لے کے آتے ہیں آپ کے لئے بھی بہت زیادہ چیلنجیز ہوں گے آپ کے لئے بھی بہت زیادہ چیلنجیز ہوں گے آپ کے لئے لائف کے اندر کس طرح سے ان سب چیدوں کو مانیج کیا جاتے ہیں سر دیکھیں پرابلمز ہر ایک کے ساتھ ہیں لائف میں آپ سین ڈاؤن سب کے ساتھ ہیں بلکل صحیح ہے لائف میں لیکن یہ کہ ہمیں جو مانیج کرنا ہے گھر کی پرابلمز ہم گھر میں چھوڑ کے آئیں بہت خوش صحیح ہے جہاں پر اس کو وہاں ترکھا ہے کام پر جب ہم آ رہے ہیں جب ہم اپنی برانچ میں آ رہے ہیں تو ہمیں پھر اپنے کام پہ ہی فوکس کرنا ہے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کر پائیں گے گھر کی ٹینشن بھی آپ لے کر آئیں گے تو پھر ہم نہیں کر سکتے سار اپنا کام کیسے ہونیسٹی کریں گے نہیں کر سکتے ہونیسٹی سے اتنی پریشر میں کام کرنا اور اس کے بعد لوگوں کو مطمئن کرنا ایک بہت ہیکٹک ہو جائے تھا بعض وقت اسی طرح سے جب آپ اپنی مینجمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی پریشانی کا صورتحال نہ ہو اس وقت بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں بلکل سر بیک اپ پہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں سر ہمیں ان کی سپورٹ ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ہمیں سر کچھ بتا دی جاتی ہیں لیمٹس کہ بھائی دیکھیں اس طرح اس طرح ہے آپ نے ان لیمٹس کو کروس نہیں کرنا ہے چاہے وہ کسٹمر ہو چاہے وہ دوسرا کوئی بھی سٹاف کا ممبر ہو یا کوئی بھی ہو تو سر یہ کہ ہمیں بلکل کرتے ہیں ہمارے بہت سے سپورٹ کرتے ہیں اچھا آپ ہیں کسٹمر والی سائٹ کے اوپر آپ کو تو ایک بندہ آیا اس کی فیملی آیا اس نے آپ کے ساتھ کھانے کو انجوائے کیا اس کو بہت مزایا ہے اس کو بہت مزایا ہے وہ آپ کو شاباش دے کر گیا اور شاباش کیا وہ پھر آپ اپنی جو جو ٹیم میمبرز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو بھی آکے کچن میں شیف کو تھپکی دے کے جاتی ہیں شاباش دائی ہی بہت مزایا ہے بلکل سر یہ بات آپ نے بہت اچھی مجھ سے کوئیسٹن پوچھا ہے بلکل شیف کو جا کے بتاتے ہیں اور شیف بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ میٹم آپ مجھ سے یہ کہنے آئی تھی یہ بتائیں کہ کسٹمر خوچ گیا بہت مجھے کسٹمر کو ڈبل تھمز اپ دیجئے گا جیسے آپ کی مجھے لیو اپنی مجھے رینکنگ ہوگی کہ ہم اس ریشورن میں جاتے ہیں تو یہاں بھی یہ رینک ملاً جا رہے ہیں یہ بہت م líسوس میں بہت محضوریا ہے اس کی ٹھیک رکری بہت شیف کاری بہت محضوری خوچی تھا جیسے آپ کو سوچے کیسے کسٹمر کو ہیسے کے بہت مجھے کئیے ایک بند آیا ہے وہ ہے کہ دیجئے کچھ بہت مجھے کسٹمر کے بڑی کسٹمر کی کمال مجھے بہت دیجئے انٹیک کھ لے گا جو کر کے جاتے ہیں دینار اس طرح بھی کسی کسما کو دیکھ کے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ بندہ کھانے ہی کے لیے آیا ہے مطلب ایک ہوتا ہے کچھ لوگ کچھ چیز کو انجوائے گرتے ہیں جیسے میں اگر چوکلیٹ کھانے کا پسند ہونا تو میں بہت سکون سے بیٹھ کے کھاتا ہوں میں ابار دابر میں نہیں کھاتا اسی طرح کچھ لوگوں کو انجوائے گردے ہیں اسے سے بیٹھیں کچھ لوگوں کو انجوائے گردے ہیں اور اس کو شید کرتے ہیں کہ میں نے اگر یہ خطاق ہے یا یہ سی فوڈ کو محسوس göstرے ہیں یا یہ سی فوڈ کو اپنی آئیٹم عمز کے دن ہے اس طرح سے لوگوں کا دیکھتا ہے آپ کو دیکھنے کے دارے ہیں دیکھیں بلکل انوائرمنٹ ملے فود قوالیٹی کونٹٹی اچھی ہو ہماری تو یہ اللہ کا شکر ہے لوگ انجوائے کر کے جاتے ہیں مطلب جتنا بھی آپ سوفیچنڈ ان کو ایک بھی بندے کو دیتے ہیں سرف کرتے ہیں تو وہ اٹلیس ون پرسن کے لیے تو وہ انیف ہوتا ہے جی اللہ کا شکر ہے سارو کیونکہ ہماری قوالیٹی کونٹٹی دونوں چیزیں ماشا اللہ ہیں کوئی حساب نہیں ہے جانب باتوں کا سلسلہ کے ساتھ جاری رہے گا آپ لوگ تو کر رہے ہیں اس وقت بات بہت بھی کوئی انجوائے اور بہت ساری مزیدار سی ڈیشوں کا سلسلہ بھی ہے اور کچھ ایک دو منٹ اور بھی ہمارے پاس موجود ہے زرہ ان سے اور بھی بات کریں گے آپ مستی کے ساتھ کھاتے ہیں فیملی کو ٹائم دیتے ہیں اس اید کے اوپر جتنے بھی کھانا بنایا ہے اس اید کو منفرد بنانے میں ریسٹرون انڈسٹری والے ہوں دیکھیں یہ تو کام ہے یہ ٹائم ہے ویکنڈ تو سبھی کے آپ لوگوں کی انڈسٹری کے تو یہWhy are you watching this eed چاہئے گوں کو بہت سن رہے کریں گی یہ ایک چاہئے گی سن رہے گئے یہ سن رہے گی سر ہم کل کا دن بھی بہت سن رہے گی ہمیں بہت سن رہے گی ہوسکتے ہیں اس رہے گی سن رہے جائیں گے جب چاہئے ہیں یہ ہے یہ جب کربانیے پھر لیڈ ہے تو لوگ اس کے بھی زیادہ ہے اور لوگ رہے گوشت کو دیکھے تنگ آجاتے تھا وہ بہتے ہیں کہ لئے کے لئے ٹکے چھنیسے شارعیاں ہوں شاہدتے ہیں ماں ہم آپ سب کو رکمنٹ کر دیں فیکمینٹ کردیں کیونکہ فیملای کا جناسی ہے آپ کی بات کریں نہیں یہ جو انہوں نے پتایا کہ یہ پہکتے ہیں کہ یہ بہت ساتھ کے بات کریں یہ بہت ساتھ ہے بہت ساتھ جناسی دن اپنے پر اوسفیقی سا جو نتنامی جانے پہلے بہت خوشگوار بنائیں چند لمحات ہوتے ہیں زندگی کے اندر جن کو آپ کبھی نہیں بھول پاتے ہیں خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں پروگرام کا اقتدام اس خیر دعا کے ساتھ کرتے ہیں جناب کے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں